دوستو جنگ کے میدان سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں لیبنان کے اندر ہزاروں جگہ پر دھماکے ہوئے ہیں یہ دھماکے پیجر دھماکے ہوئے ہیں جو کی خاص طور پر تمام لیبنانی لوگ ایک پیجر کا استعمال کرتے ہیں فون پر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اور اس کی بیٹری کے اندر دھماکے کرنے کا کام جو ہے موساد دورہ کیا گیا ہے جہاں تقریباً اٹھائیسو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں تو وہی دس لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور شہید ہونے والوں میں دو دس سال کی ماسوم بچیاں ہیں جو ہمارا غودی میریا چلا رہا ہے کہ صاحب دیکھئے کہ ہجباللہ کے کئی لڑاکے مارے گئے ہیں پیجر دھماکے میں ان سے سوال پوچھئے کہ وہ دس سال کی دو ماسوم بچیاں کون سے ہجباللہ کے سنگٹن سے جڑی ہوئی تھی جو ان کو دھماکے میں شہید کرنے کا کام کیا گیا اور جب یہ پیجر دھماکے لیبنان کے اندر کر دیے گئے ہیں تو کڑا سندیش صافتور پر ہجباللہ چیف سید حسن نصر اللہ دوارہ دے دیا گیا ہے کہ یہ چھوٹے دھماکوں کا جواب پوری طریقے سے دیا جائے گا اور اب اسرائیل چوہے اپنے ہاتھ لوہے کے بنا لے اپنے شریر کو لوہے کا بنا لے کیونکہ اب جو ہجباللہ دھماکے کرے گا اس میں تمام اسرائیلیوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ خلاس اندیش ہے اور پڑی جنگ کی شروعات پی ہے جو کی صاف طور پر اب لوگوں کے سامنے آر چکی ہیں تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پر سب سے پہلے اپیل کہ پل پل نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دبائیے اور سچی پترکاریتہ کو بچانے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے جہاں آپ صاف طور پر یہ اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ووکی ٹوکی کی طرح یوز کیا جاتا ہے لیبنان میں ہزاروں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسی میں بڑے تھماکیں کیے گئے جس کی جانکاری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی ہے یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ویسپورٹ ہوئے پیجر گولڈ اپولو اے آر نائنٹین ٹوئنٹی فور پرکار کے تھے جو تائیوان میں بنے ہوئے تھے ناکی مٹرولا کے بنے ہوئے تھے یہ صاف طور پر بتایا گیا کہ تائیوان نے اس کو بیچنے کا کام کیا تھا لیبنان میں اور تائیوان کس طریقے سے امریکہ کی سپورٹ پر چین سے لڑنے کے لیے تیار ہے یہ تصویر بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور اسی بیٹری کے تاپمان کو بڑھا کر کے یہ بڑا سائیبر اٹیک جو ہے موساد دورہ کیا گیا اور ریپورٹ کے انصار اسرائیل کے سائیبر اٹیک میں لیبنان میں استعمال کیے گئے ان پیجر ڈیوائسوں میں چارچ لگایا گیا تھا جسے بعد میں دھماکے سے اڑایا گیا ہے ایک بڑی ٹیکلوجی کا استعمال کر کے آم لیبنانیوں کو ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ اسرائیل وہ بزدل دیش ہے جو اپنے دم پر ہزاروں جنگجو سے نہیں لڑ سکتا وہ نشانہ بنائے گا آم سیویلینز کو جو کہ اس نے لیبنان میں بھی یہ کر کے دکھایا ہے جہاں یہ جانکاری دی گئی کہ موساد نے ایک اتیادک ویسپورٹ پدھارت پیٹن کی ماترہ ڈیوائس کی بیٹری پر رکھی اور بیٹری کا تاپمان اتنا بڑھا دیا کہ دھماکے ہو گئے ہزاروں جگہ پر جو کی پیجر دھماکہ کیا گیا اس کی تصویر دکھی کہ کیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ پوری طریقے سے ختم ہو گئے اور جن کے آس پاس موں کے آس پاس میں پیجر رکھا ہوا تھا یا وہ اس سمیں پر بات کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں کی موت جو ہیں موقع پر ہی ہو گئے جس میں دس لوگ شہید ہوئے ہیں اور اٹھائیس سو سے زیادہ لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں جہاں لیبنان کی جنوبی علاقے میں اور اس حملے کے بعد لیبنان کے جنوبی علاقوں میں ہزاروں افراد کو ہجباللہ نے ممکنہ طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ صاف طور پر ہجباللہ اس دوران اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاری بھی کر رہا ہے اور جب یہ تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے یہ بڑے دھماکے کیے گئے تو ہجباللہ چیف نے بھی صاف طور پر کہا کہ اسرائیل کو لوہے کے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اسے کڑے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اب اس کا قرارہ جواب بھی دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ جب یہ بڑے دھماکے ہوئے ہیں تو بڑی تقدیلی یمن کی طرف سے بھی آئی اور یمن کے انصار اللہ غروب نے یہ صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ آندولن میں یمن میں انصار اللہ آندولن نے ہجباللہ کے سمرتن میں لیبنان بھیجنے کے لیے ہجاروں جنگجو اور ٹرینڈ فائٹرز تیار کر لیے ہیں جو کی ایک اجازت کے بعد میں ہزاروں جنگجو کو وہاں بھیجنے کا کام کیا جائے گا یہ بڑی تبدیلی جنگ کے دوران دیکھنے کو ملیز دھماکے کے بعد میں جس میں یہ صاف طور پر اعلان کیا گیا جہاں ہجباللہ کا نیا ائر ڈیفنس سسٹم بھی لانچ کیا گیا ہے اور وہی ایرانی سسٹم ہے جس کا اپیوک یو ایس کے ایم کیو فورسی ٹرٹن کو اومان کی خاری پر گرانے کے لیے کیا گیا تھا یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہیں اور ہجباللہ نے اس دھماکے کے بعد اپنی ایم کیو فورسی ٹرٹن جو مسائل ہے اس کا سرویکشن کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس کس طرح کی تیکنیلوجی اور کیسی طاقت ہے جس کے بارے میں انہوں نے کھل کر کے بتایا اور یہ بھی چیزیں سامنے آئیں کہ جو زید مکری ہے انہوں نے کھل کر کے دھماکے کے بارے میں بتایا اور لیبنان کے کارواحق وزیر اطلاع جیاد مکری نے کیبنیٹ سیشن کے فیصلوں کی ریپورٹنگ کے دوران لیبنان میں اسرائیلی فیصلوں اور اسرائیلی حملوں کی مضمت کی ہے جس میں پیجر ڈیوائز کو نشانہ بنایا گیا انہیں دھماکے سے اڑانے کا کام کیا گیا مکری نے صاف طور پر کیبنیٹ نے اسرائیل کی جرمانہ صفت کی ذراہیت کو سر سمانی سے مضمت کی ہے اور اسے لیبنان کی خدمتاری اور سنگین اقتلاف اور ہر پیمانے پر ایک عجیم جرم قرار دیا ہے اور کیبنیٹ نے زور دیا ہے کہ حکومت نے فوراں ضروری رابطے مناسب ممالک اور اقوام متحدہ سے شروع کر دیئے ہیں اور ان سے مسلسل ذاریت کو روکنے کی ذمہ داری اٹھانے کی درخواست کی ہے کہ جس چیز کا استعمال تائیوان سے ہم نے لیا ان تمام دیشوں سے سمپرک توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جا سکے اور جنگ میں تائیوان نے کس طریقے سے سمرتن اسرائیل کا کیا ہے وہ بھی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں اور اس کی جانکاری خاص طور پر دی گئی کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ مقوم تم میں تصدیق کی تھی کہ دھماکوں میں ایک دس سال کی بچی اور اس کے دو عراقان شہید ہوئے ہیں لبنان کے صحت کے وزیرے نے بھی اعلان کیا کہ اس حملے میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی ہے اور ستائیس سو پچاس لوگ جخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو سو کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور یہ سب سو اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں ایک بڑا دھماکہ کیا گیا اور اس دھماکے کا کس طریقے سے ہجباللہ جواب دے یہ تصویریں بھی دیکھنے والی ہوں گی